ممکن یا ناممکن کا مت سوچو بس اس پہ یقین رکھو جو تم نے مانگا ہے پھر تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے اور وہ وقت چلدائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے موج سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا پار پر اللہ سے رجوع کرنا اس سے مانگنا بے وجات نہیں ہے جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کے لاج رکھنا بھی جانتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے اسے تمہاری دعاوں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لاسکتی تم سوچتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ تمہاری دعایں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور دعایں نہ عرش سے واپس مڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں ہاں کبھی گبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعایں قبول نہیں ہو رہی جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو مو سے گہتی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں کہہ پاتے بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر اسماتا ہے ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین لگتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے مجھے راضی کرنے کے لیے سبر کر سکے پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کا صلح ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس کرتا ہے اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورہ نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو جس کا تعلق پاکیس کی سے ہو جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہو یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لائیا ہے تب ہی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا سبر رکھو کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ سے تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے سبر کا صلح دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے اس دیری کے بعد اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں بھی تو ہو سکتا ہے جسے میلوں کا فاصلہ سمجھ رہے ہو وہ تم سے بس ایک دعا دور بھی تو ہو سکتا ہے جسے مایوس ہو کر یوں ہی خالی چھوڑ آئے ہو مقدر کے اس صفحے کو دعا سے بدلنے کا اختیار تمہارے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے جس کے چھن جانے پر اللہ سے روٹ پیٹے ہو اس کا بھی پاس رہنا تمہارے لیے برا بھی تو ہو سکتا ہے کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف اس ازمائش کے لیے دور کی ہو اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے توقع رکھو جو تم کمان بھی نہیں کر سکتے تمہاری یقین سے وہ سب ہو سکتا ہے ساری بات تو بس اللہ کے ایک حکم کی ہے وہ راضی ہو جائے تو اس کے کن کے بعد کیا نہیں ہو سکتا مایوس مت ہو دل سے نکلی ہوئی ہر ایک دعا کمان کو یقین میں بدل دیتی ہے اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تطبیر پر راضی ہوتا ہے مرنا کر اس نے تمہیں وہ نات دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا کبھی بھی یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑتا کہ جو چیز مقدر میں نہیں تو کیوں مانگو کیونکہ مقدر بنانے والا تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہے اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہاتر اور فرما پردار مومن کا ہوتا ہے آپ کو نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا آپ کو اللہ کو منانے کے لیے اڑ کر آنا ہوگا آپ کو اللہ کی ایک آواز پہ لپیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا آپ کو راتوں کو چاک کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا آپ کو دن رات اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ ایک انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں تمہارے پاس تو ایک دعفہ ہے جو کہ دعا ہے جب ناممکن حالات کی باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے جب تم اللہ پر کامل یقین لگتے ہوئے دعائی کرتے رہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے دل کی بے چینی پر اسے ہی تو بکارا جاتا ہے چین وہی تو پڑھتا ہے تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا کرم کرتا رہے گا جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خواف زدہ نہیں کرتا اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہے تمہارے سبر کا صلح لکھا جا چکا ہے اب تمہیں تمہارے یقین کے موج سے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جائے کرتی ہیں کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لئے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے سبر رکھو اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھا دے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں دھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے تمہاری ان ثبت کرتا نکاحوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلہ ہے تمہارے صبر کرتا وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں موجز ہیں جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے درو نہیں دعاوں کو سایا نہیں کرتا ہے وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے یہ تیری تو اس کی محبت کا نرالہ سا انداز ہے جس کی بھا جائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے سبر رکھو ایک راست پند ہونے کی باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے انکنت طریقے ہیں اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید ہے تو اب وہاں سے دیکھا جہاں سے تمہیں کمان بھی نہیں ہوگا وہ چلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا دعاوں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور سہی جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی موجزوں کی دعا ہو دعاوں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو مانگو اللہ سے پار پار مانگو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا سے اللہ راضی ہو جائے اور فوراں تمہارا مقدر بدل جائے اور پھر حد مصافت میں اللہ تمہیں تمہاری مند چاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیہ پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پر ہاتھ دھرہ مدھار کر بیٹھ جاتے ہو اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے اور تب وہ تمہیں اپنے ایک موج سے ناممکن سے ممکن کو متعرف کروا دیتا ہے جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں سنوں گا میں تمہاری دعا قبول کروں گا دیکھو اگر تقدیر کا لکھائی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار کیوں دیتا اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدلتے ہیں اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب ختم نہیں ہوا اب بھی کن کی امید پاکی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لئے کیا کچھ سوچ رکھا ہے تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوئی دور راکھ ہو جائے اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں اس نے جوڑنے والی سبھی راز چھپا رکھے ہیں تم نہیں جانتے کہ اس نے اختدام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی تھانی ہوئی ہے اور تحجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونی والی ہے جب یقین کا دامن مضبوطی سے تھامو گے تب ہی تو موجزوں کو سامنے لیا جائے گا جب راستے نظروں سے اجل ہو جایا کرتے ہیں تب ہی تو موجزیں ہوا کرتے ہیں یقین سے آگے کمان سے باہر دعائیں ہر وہ کام کروا سکتی ہیں جنہیں ہم ناممکن سمجھتے ہیں تو دعائوں سے رکو مت اس کن کے مالک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ناممکن جیسی چیزیں اللہ پاک مقدر میں نہیں لکھتے کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں صرف دعاوں سے ملا کرتی ہیں وہ تو ہر لاحاصل چیز کو بھی حاصل کرنے پر قادر ہے تو میں اس کے پاس کیوں نہ چاہوں وہ تو غفور ہے وہ تو رحیم ہے وہ ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں کرنے پر قادر ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں میں تو ہر دفعہ اس کے سامنے چھولی پھیلا دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں وہ چیز ڈال دے جو مجھے چاہیے اللہ پہ مقصد تو نہیں دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا اللہ اپنی مرسی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے کنچائش ہے اب بھی موجزوں کی تب ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے توقل رکھیں اللہ کی چاہ ہے تو ہی وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے بے شک اللہ ہر جیس پر قادر ہے موسیقی